اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاقصر ان الانسان لفي خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَّالِهَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَكِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَكِ وَتَوَاسَوْا بِالسَّبْرِ صدق اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو آیاتِ کریمہ تلاوت کی یہ ہیں بہت مانی خیز ہیں اور خصوصاً آج کی اس نشست کے حوالے سے اور آج جو ہم نے نظمیں پڑھنی ہیں جن کے متون ہمارے زیر مطالعہ ہوں گے قسم ہے زمانے کی یا وقتِ اثر کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر بے شک انسان خسارے میں یعنی سورہ کاؤسر اور یہ سورہ ان مختصر درین سورتوں میں سے ہے جن پر باقاعدہ کتابوں کی شکل میں تفسیریں رکھی گئیں اتنے معانی اور اتنی ان کی تعبیرات اور تفسیرات ہیں جتنے مفکرین ہیں یا شعراء ہیں یا اولیاء اعظام ہیں جو انسانیت کا درد محسوس کرتے ہیں ان کا پیغام دراصل انہی آیات کی تفسیر کی توسیر ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور پھر وہ جو حکمِ الٰہی ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ان تمام حقائق کا ادراک کرتے ہوئے احساس اور اعتراف کرتے ہوئے آپ ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کریں اور سبر کی تلقین بھی کریں تو یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں یا اس نوعیت کی گفتگو کرتے ہیں ایسے مفکرین کے بارے میں یا تعلیماتِ اسلامی کے بارے میں یا تعلیماتِ روحانی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ فیل اصل وہی ایک دوسرے کو تلقینِ حق کرنے کی ایک کوشش ہے اور تلقینِ سبر کے رستے پر چلنے کی ایک کاوش ہے انسان خسارے میں ہے اور مشیعتِ عزدی یہ ہے کہ انسان اس خسارے کو محسوس بھی کرے اور اس سے نکلنے کی بھی کوشش کرے یعنی کاروان کے دل سے جو احساسِ زیان جاتا رہا ہے وہ اس کے دل میں واپس آئے وہ اس کے دل میں واپس آئے گا تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی وہ تدبیر کرے گا اور دوسروں کو بھی اس سے نکلنے کی خواہش رکھے گا علامہ کی آج ہم نے تین نظمیں پڑھنی ہیں غالباً ایک ہے خضرِ راہ اور ایک زندگی اور ایک طلوعِ اسلام ویسے تو سارا ہی کلام اقبال کا خصوصاً بانگِ درہ کی جو دورِ آخر کی حصتِ سووم کی جو نظمیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کا ایک رو ہے ایک روانی ہے فکر کی اور معانی کی اور الفاظ کی جو ایک ہی مفہوم کو اور ایک ہی پیغام کو لے کر چل رہی ہے اور مختلف پیرائیوں میں اسے بیان کر رہی ہے خضرِ راہ سے ہم آغاز کرتے ہیں فو ایٹی وان آپ میں سے کوئی پڑھے گا جوابِ شکوہ تھا آج پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ ہم پڑھے پڑھا نہیں تھا کچھ بھی نہیں پڑھا تھا تھوڑا سا وہ کر لیتے کر لیتے بہت شکریہ آپ نے بلکل وہ کیا تھا موزن مرحبا بروقت بولا تیری آواز مکہ اور مدینہ کیسی اچھی دعا ہے اس کا صفحہ نمبر آپ بتاگیے گا مچھے اس کو کیسے ٹاچ کریں انہوں نے بڑی بجارت ڈالی ہے لیکن بہت اچھی ہے بہرحال کیا ہم اس کے کچھ بند پڑھ لیں میں رہا ہے اس کا آغاز پڑھ لیتے ہیں ایک سرسری سی نظر اور اختتام پڑھ لیتے ہیں تاکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پڑھنی تو وہ تو آپ کی زبان میں پڑھے جائیں گے تو کوئی اس کا فائدہ بھی ہو گئے یہ ان نظموں میں سے ہے جن کا پہلا شیری زرب المسل بنا ہے اس کا تلفظ از رہ کرم ذہن میں رکھئے گا اسے زرب المسل کہنا چاہیے زرب المسل نہیں کہنا ہے اور اس کی جم ہے زرب الامثال اور یہ زرب اگر ہم نہ بھی کہیں تو اگر ہم مسل کہیں تو اس کا مطلب بھی زرب الامثال یہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے فارسی میں کہا جاتا ہے ہرچے از دل خیزت بردل ریزت بلکل وہی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں ہتر جاتی ہے دل میں گھر کر لیتی ہے قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گروہ سرکش چالاک میرا آسمان چیر گیا نالہ بیباک میرا اس میں چالاک وہ نیگٹیو سیمس والا نہیں ہے چالاک یہ چست اور پھرتی والا ذہانت والا وہ معانی ہے اس کے نالہ بیباک وہ شکوا ہے جو پہلے کیا گیا ہے اور اس پہلے آگے ہم پڑھ لیں ایک ڈرامائی سا آغاز ہے اس کا اور بہت سلکے اور خوبصورتی سے کیا گیا ہے پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ ارشِ بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشان کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا تو میرے شکوے کو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا آپ دیکھئے ایسا نالہِ بے باک ہے اور ایسی فریادِ رسا پوری کائنات کے ذرے ذرے کو وہ سنائی دے رہی ہے ہر جگہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ذرہ ہی فریاد کر رہا ہے اور یہی شکوہ کر رہا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اجرامِ فلقی کو سیاروں کو اور آسمان اور زمین اور آرش اور وغیرہ وغیرہ ان کو کردار بنایا اور جیسے ایک بن گیا نا فرض کریں فرض کریں کسی بہت بڑے مجمع میں اب تو مجمع میں خوف رہتا ہے مختلف میں اچھا مناسب سا لفظ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں یہ باٹا سروس وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ وہ مسائل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بھٹو صاحب کو کسی نے کوئی نہیں نہیں باٹا یا سروس کا کوئی اشتہار دکھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے معلوم ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو اب تو آپ دیکھئے کہ انسانی جسارت کتنی بڑھ گئی ہے اور اخلاقی قدریں کتنی زبو محالی کا شکار ہو گئی ہیں میرے خالے وقفہ کرتا ہے تو کسی بھی مجلس میں یہ خیال ہوتا تھا کہ کوئی ناغوار بات بہاواز بلند نہ کر دے کوئی مخالفانہ بات نہ کر دے اور ہر کوئی متجسس ہو کے اگر کوئی ایسی آواز آتی تھی تو اس کی تلاش کرتا تھا کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اور پھر بعد میں کچھ ہی دیر میں وہ آواز غائب ہو جاتی تھی اپنے سرچش میں سمیت یعنی اس انسان سمیت غائب ہو جاتی تھی بلکل ایسی ہی ایک فضاء ہے پوری کائنات کو آپ ایک مجلس سمجھیں جس میں خاموشی ہے سناٹہ ہے اور سرنڈر ہر ایک چیز نے کیا ہوا ہے ہر کوئی سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے سرخمیدہ ہے اور اس میں ایک جیسے علم شکایت بلند ہوا ہے علم بغاوت نہیں علم شکایت بلند ہوا اور جو جسارت سمجھی گئی ہے جس سے شکایت کی گئی ہے اس کے ہاں وہ کوئی جسارت نہیں سمجھی گئی ہے اور باقی ہر ایک چیز کی نظر میں وہ جسارت ہے چنانچہ سارے سیارے ستارے اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل اسی طرح اس آدمی کی تلاش میں ہیں جس کی یہ آواز ہے جیسے آج ہم کسی بھی مخالفانہ نارے والے کو ڈھونڈا چاہ رہے ہوتے ہیں اور پیرے گردوں بوڑے آسمان نے یا آسمان کے بوڑے نے جو صدیوں سے ہزاروں برس سے موجود ہیں اور بہت ہی ماہر ہے اچھا اس کا جواب بھی بلکل ایسا ہی ہے جیسے اکثر و بیشتر ماہرین کا نقطہ نارے والے ہیں کہیں ہے کوئی ہاں ظاہر ہے کہیں ہے تو کبھی آواز آئی ہے بہت سارے ایکسپورٹس اور سپیشلسٹ عام طور پر اس نوعیت کا اظہار رائے ہی کرتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے بولے سیارے سرے ارش بری ہیں کوئی جہاں شکایت پہنچانی مقصود تھی لگ رہا ہے کہ وہیں سے شکایت اٹھ رہی ہے بہت معنی خیز ہے تو دراصل شکایت کرنے والے کا نکتہ نظر اور جس سے شکایت کی جا رہی ہے اس کی حکمت ایک ہی چیز ہے صرف اس نے پیرہن اختیار کیا ہے سوال اور جواب کا شکوے کا اور جواب شکوہ کا کائنات کے رگو ریشے میں ہر جگہ پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہیں سے آ رہی ہے وہ آواز تو ایسی سچی آواز جو روح کائنات بنی ہوئی ہو اور ہر خوشکو تر میں محسوس ہو رہی ہو وہ کتنی بڑی سچائی ہے اور کتنی بڑی حقیقت ہو رہا ہے یہ اقبال کی طبیعت میں جو ذرافت ہے اور جو ذہانت ہے اور اس کے ساتھ ان کی ڈرامائی نظموں میں جو غیر معمولی مینجمنٹ کہنا چاہیے اس کے لیے بہترین شیئر ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا کہا جاتا ہے کہ جو رائیولز ہوتے ہیں رکیب حریف ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ یہ فلان ہی ہوگا مخبر تو رزوان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق حضرت آدم سے تھا اور اس وقت جب وہ جنت بدر کیے گئے مشیعت ہی کی تعمیل میں اور ارادہ اراہی ہی کی تکمیل میں تو بہرحال رزوان اور ایسے کچھ کرداروں کی نظر میں وہ کوئی پسندیدہ صورتحال نہیں تھی اور فرشتے جو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور جو ثابت ہو گیا تھا کہ وہ انسان سے کم تر درجہ پر ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک خالش انسان کے حوالے سے کہ یہ ہم سے برطر بھی ثابت ہو گیا اور ہمیں اس کے سامنے جھکنا بھی پڑا تو یہ وہ مفروضے ہیں جو بڑے حسین مفروضے ہیں اور بالکل انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر یہ مفروضے تخلیق کیے گئے ہیں اور اس سے کہانی آگے بڑھتی ہے اس نے کہا جی یہ وہی ہے جسے نکالا تھا جنت سے سرکشی کی خوب اسی میں تھی صرف وہی تھا جس نے پہلے بھی حکمدولی کی آنکھیں بد کر کے وہ حکم پر چلا نہیں اور اب بھی اسی کو تکلیف ہوئی ہے یہ جو آواز ہے یہ اسی کی آواز ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا ارش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تا سرِ ارش بھی انسان کی تگوداز ہے کیا آگے دیکھئے کیسا خوبصورت مصرہ ہے اور اس میں کیسی پیار بھری تحقیر چھپی ہوئی ہے آگئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا یہ مجال یہ جرت یہ حوصلہ اتنی بلندہ ہنگی اور اتنا سر پھرا ہوا ہونا ایک چھٹکی ہے مٹی کی اور لچن دیکھئے آواز کہاں تک آ رہی ہے غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ کسی نظام کو چالنج کریں گے تو آپ جاہل بھی قرار پائیں گے آپ پس ماندہ بھی قرار پائیں گے اور آپ فسادی بھی قرار پائیں گے اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے عجیب ہے جلال الدین رومی نے کہا میں آنے عاشق و معشوق رمزیست عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسے راز رمز ہوتے ہیں کرامن کاتبین راہم خبر نیست جو فرشتے دائیں اور بائیں کندھوں پر موجود ہوتے ہیں ان سے بالہ تر ہوتی ہیں وہ چیزیں ہر کوئی اپنے اپنے حساب کتاب سے وہ جو معذرت کے ساتھ کوٹس میں نمبر بنانے کے لیے جیسے وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے مساہب وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ساری حکارت آپ کو ادھر ادھر کی چیزوں سے نظر آئے گی جس سے شکایت کی گئی ہے اس کا جواب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے کیسا عجیب اور شفقت اور محبت اور رحمت والے جوابات ہیں سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے اور مسلمہ اور مصدقہ ہے لیما اللہ وقتن میرا اللہ کے ساتھ کچھ ایسا وقت خاص ہوتا ہے جس میں نبی مرسل بھی نہیں ہوتے اور جس میں فرشتگان مقرب بھی نہیں ہوتے مستند حدیث ہے وہ جو لمحات قرب ہیں جس میں ہر چیز سوائے خالق اور مخلوق کے اضافی ہے ملاقات جس سے ہو رہی ہے یا جس کی حضوری میں ہیں اور جو حاضر ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی گنجائش نہیں خیر تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے یعنی جب سجدہ ہم نے کیا تھا اس وقت تو اچھا بلا تھا اب انہوں نے اپنی خفت بھی مٹانی ہے کہ جی اس وقت تو اور اس نے اسما بتا دیئے تھے اور ہم نے اسے برطر مان لیا تھا چل یہ ٹھیک ہے مگر دیکھیں خراب ہو گیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ذات باری کو کچھ آرابی دی تھی کہ یہ ایسا تخلیق نہ فرمائیے یہ زمین میں خون ریزی کرے گا اور کیا تھا فساد برپا کرے گا عالمِ کیف ہے دانائے رموزِ کم ہے کیف ہوتا ہے کیسا اور کم ہوتا ہے کتنا مجموعی طور پر کہ سب کچھ جاننے والا کیفیتوں کو مقداروں کو میعیاروں کو ظاہر کو باطن کو علوم و فنون کو ساری جہتوں سے شناسہ مان لیتے ہیں اب علم کا انکار کیسے کر سکتے تھے فرشتے علم ہی کی بنیاد پہ تو سجدہ کیا تھا برطری تسلیم کی تھی مگر اس میں بھی وہ ایک رنگ ایسا لگا رہے ہیں ایک ایسا ہاتھ لگا رہے ہیں کہ اس کی بھی تقدس ذرا کم ہو جائے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے وہ جو آجزی ہے انکسار ہے اس کے اسرار اور رموز نہیں آتے باقی تو سب کچھ آتا ہے دس منٹ کا وقفہ ہے باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے سارے علوم و فنونی سے آتے ہیں صرف آجزی اور انکسار نہیں آتا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ناخش رہتا ہے ہر چیز سے اور شکوے پہ اتر آیا ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو مساہب سائی کی تقریباً اسی طرح ہی ہوتی ہے مساہبین کی سائی کی اسی طرح ہی ہوتی ہے آئی آواز کمال ہے یہ شکوے کا جواب آ رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ پہلی سطر ہی میں کس طرح سے اس پر مہرے تصدیق سبت ہوئی ہے اور کس طرح اسے انڈوس کیا ہے اور حکیمانہ طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ پیار محبت سے آغاز کریں اور اس کے بعد آپ نے جھاڑ پہنچ بھی کرنی ہے تو وہ طریقے سے کر لیں جو کہ آگے ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ آغاز سختی سے کریں اور برہمی سے کریں اور اس کے بعد شفقت کریں ایسا نہیں آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشق بیتاب سے لبریز ہے پیوانہ تیرا آسمان گیر ہوا نہ رہے مستانہ تیرا کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا اب حالت دیوانگی میں تو کوئی قید اور کوئی قدر نہیں لگتی اور اس وقت کوئی رائج آداب اور رسوم اور اقدار کے حدود و خیود بھی نہیں ہوتے ہیں نہایت سلیقے سے اس مصرے میں یہ کہا گیا کہ حد عدب سے تجاوز ہے آپ کے شکوے میں لیکن آپ دیکھئے کیا سلیقہ ہے یقیناً آپ کا افثانہ بڑا ہی غمناک ہے دردناک ہے اور آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے آپ سراپا رنج و علم بنے ہوئے ہیں آپ نے شکوہ کیا ہے شکوہ بھی نہیں کیا آپ کے دل سے جو فریاد اٹھی ہے وہ آسمان تک جا پہنچ ہے اس نے آسمان پر بھی جھنڈے گار دی ہیں یہ جو دل پہ دیوانگی تاری ہے جو رنج و علم کی وجہ سے دیوانگی کی حد تک دل پہنچ جاتا ہے تو اس میں بھی کیا شوق زبانی ہے شکر شکوے کو کیا حسن عدا سے تو ظہار تشکر بن گیا وہ سراپہ شکر بن گیا وہ حدیعہ سپاس قرار پایا ہے آپ نے ہم سے شکایت کی تو ہم نے اسے اپنی تعریف اور اپنے قصیدے کے طور پر لیا یہ وہ ہی کر سکتا بہت بڑا خراج تحسین ہے یہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کا یہی کمال ہے جو اردو عدب کی تاریخ میں کسی اور نظم کے سر پر وہ سہرہ نہیں بنتا ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تونے براہ راست ہم تو مائل بکرم ہیں سنیے اب شکوہ کا جواب ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی ہم سارے اخلاف آدم میں سے ہیں آدم کی اولاد ہیں اور قرآ عرض پر انسانوں کی تعداد روز افضون ہے مگر حقیقت یہ آدم بننا اور آدم کی خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے جو تقاضے ہیں مذہبی اور اخلاقی اور علمی اور فضیلت انسانی کے تحت اس سے ہم عموما محروم ہیں چنانچہ ہم شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ہیں اور اپنی آدات اور خسائل اور عمال بغیرہ کے حوالے سے نجانے کیا ہیں اگر آپ صوفی ڈسکورس پڑھیں تو بہت سارے بزرگوں کے صوفیوں کے ایسے وہ ہیں مکاشف جو بڑی بھیانک تصویر دکھاتے ہیں ہمیں کسی نے کہا حضرت الرابعہ بسری سے کہ آپ کسی سے پردہ نہیں کرتی ہیں حسن بسری سے پردہ کرتی جو جن سے نیک اور پاکیزہ اور تقوے والا کوئی اور آدمی اس زمانے میں نہیں ہے اس آدمی سے تو آپ پردہ کرتی ہیں باقی کسی سے نہیں کرتی ہیں انہوں نے کہا مرد وہ ہی ہے مرد سے پردہ کا حکم ہے باقی تو کچھ بندر ہیں کچھ ریچ ہیں کچھ فلاں ہیں کچھ فلاں ہیں تو ان سے مجھے ہیوانات سے میں نے کیا پردہ کرنا ہے اسی طرح رومی نے بھی ایک جگہ پر کسی اور بزرگ کا ایک مکاشفہ اسی طرح کا بیان کیا ہے اور خود وہ جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنی کتاب کے شروع میں ان کے اشار کو بہت پسند کیا کہ شیخ کل ایک چراغ لے کر دن کی روشنی میں بازاروں میں گھوم رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جانوروں اور ہیوانات اور درندوں سے بیزار ہو گیا ہوں اور مجھے کسی انسان کی تلاش ہے اور ہم نے انہیں کہا ہم نے بھی بہت تلاش کیا ہے لیکن انسان تو نہیں ملتا نہ ملے گا تو اس نے کہا کہ وہ جو نہیں ملتا اسی کی تلاش ہے مجھ میں نے اسی کو ڈھوننا ہے یہ یہ کونسپ موجود ہے اور حقیقتا یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے انسان دکھائی دینے والے افراد اور حقیقی معنوں میں انسان کہلانے والے افراد ان میں اکثریت اور اقلیت کے میار کم و بیش ایسا ہی رہا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں شان کئی کہے لکب ایرانی بادشاہوں جو سپر پار تھے بعض زگا پر یہ لکھا ہوتا شان کئی دیتے ہیں یعنی بہت سی شان دے دیتے ہیں وہ غلط ہے اس کا مفہوم بھی اور ترجمہ بھی اور املا بھی شہنشاہوں والی شان دے دیتے ہیں جیسی کبھی ایران کے بادشاہوں کو حاصل تھی روم کے بادشاہوں کو حاصل تھی ہاتھ بے زور ہیں اب اب دیکھئے کہ ان امراض کی نشان دے کی جا رہی ہے جو بڑی شدت سے موجود تھے اور موجود ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پیغمبر بدھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدھ گر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آزر ان کے بزرگ تو بدھ شکن تھے اب یہ جو ہیں یہ تو بدھ گر ہیں بدھ پرست ہیں بدھ فروش ہیں ان میں تو کل بدھ شکنی والی صلاحیت پائی نہیں جاتی ہے کمزور ہیں ظاہری اور باطنی کمزوری اتحاد نہ ہو نہ سر بلند نہ ہو نہ اہد جدید کے علوم و انداز میں آگاہ نہ ہو مقلدان انداز میں تو آگاہ ہو نہ انویشن سے خالی ہو نہ اور بحثیت مسلمان بھی یہ قابل فخر امتی نہیں ہے بلکہ رسوائی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک بادہ شام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرم کعب نئے بدھ بھی نئے تم بھی خیر چلتے چلتے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے تب اے آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے صبح کی بیداری مذہب میں تصوف میں شاعری میں فنون لطیفہ میں فلسفہ میں سائنس میں صبح کے وقت کی اہمیت اور افادیت بہت اور اقبال تو خاص طور پر ہمیشہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ فجر کو سو رہے ہوں حالت بیماری میں بھی نہیں انہوں نے خود کہا اپنی جوانی میں کیا ہے زمستانی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی چنانچہ وہ آہ سہر گاہی کبھی کہتے ہیں کبھی فیضان سہر کہتے ہیں کبھی دعائے سہر کہتے ہیں کبھی آہ سہر کہتے ہیں جن آپ دیکھئے کہ بہت گریجولی جواب شکوہ میں سختی اور تھوڑا سا آئینہ دکھانے کا عمل بڑھ شکوہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹھان آغاز بہت پیک پہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ لاول پر معاملات آئے تھے اب یہاں بہت دھیمے سروں میں آغاز ہوا ہے جواب کا آہستہ 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 اوپر جائے گا پیک پہ 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 جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچ ہوگے جو مل جائیں سنم پتھر کے قبریں بیچ کھاتے ہو تو سنم مل جائیں پتھر کے تو تم بلکل بیچ لوگے اس پر بھی کوئی قیمت فروخت لگا کے کر لوگے کام صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے کہا گیا نا پہلے اب شک بشک جواب آرہا ہے شکوے کا نو انسان کو غلامی سے چڑھایا کس نے میرے قعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ کیا کہا سبحان اللہ سبحان کیا کہا بحر مسلمان فقط وعدہ ہور شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور کیا اصول دیا ہے عدل ہے فاطر ہستی کا عزل سے دستور مسلم آئی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسائی اور یہ مشہور و معروف بند جو بہت مقبول ہے اور بہت اس میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں منفعات میں سے کوئی پڑھے میں میں چھپنے کی یہی باتیں آگے کون پڑھے گا کوئی اور نہیں میرا انداز تو بس ایسی ساہا ہے موسیقی اچھا جی آپ اشارت فرمائیے ڈاکٹر انجم تشریف رکھتی ہیں وہ پڑھیں گی کون ہے تارک آئین رسول مختار مسلح وقت کی ہے اس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اگیار ہو گئی کس کی دگا درس صدق صدق بل تمہیں سوس نہیں گروہ میں احساس نہیں کچھ بھی گرا میں مقرومت کا تمہیں پاس نہیں حالت یہ ہے اے شکوہ کرنے والے آپ کی اور آپ کے ہمجولیوں کی یہ ساری کیفیتیں بتائیں شعار اگیار غیروں کی جو روش ہے ان کی تہذیب اور ان کا تمدن اور ان کی رسوم اس میں آپ کے لئے بڑی کشش ہے اور آپ کا دل اور دماغ اسے بہت پسندیدہ جانتا ہے اور اسے سرمایہ تقلید قرار دیتا اور آپ اپنے آباؤ اجداد کے رستے سے ہٹ گئے کی نہیں بیزار ہو گئے یہ وہ چند بڑی خرابیاں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں نہ دل میں سوز ہے نہ روح میں احساس ہے جس کے نام لیوہ ہیں اس کے پیغام کبھی آپ کو لحاظ اور پاس نہیں جو پہلے بھی کہا امتی باعث رسوائی پیغمبر جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب امارا نشہ دولت میں غافل ہم سے غرابا کے دم سے کیا بات ہے وائز قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی ملت بیزا مسلمان قوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا بھی ہے اے اللہ مجھ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ مجھ مسکینی کی حالت میں موت دے اور میرا حشر قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ کر یہ بہت پسندیدہ رسول اللہ نے جو بہت زیادہ دعائیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے چنانچہ اکثر بیشتر اسے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں جی اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ شاید مجھے عربی وعمت نی مسکین اور مجھے موت دے اس حالت میں کہ میں مسکین ہوں مساکین جزاکم اللہ اور میرا حشر کر مساکین کے ساتھ مسکین ظاہری بھی اور باطنی بھی یعنی جو غریب ہو اور بہت زیادہ مالی اعتبار سے مستحکم نہ ہو وہ بھی غریب ہے اور مسکین ہے جس کے مزاج میں آجزی اور انکسار ہو وہ بھی مسکین ہے اور جس سب سب کچھ ہوتے ہو آجزی انکسار اور عیسار کا رستہ اختیار کیا ہو وہ بالا تر درجہ ہے مسکین کا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعل مقالی نہ رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرسی اخواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے ایک مسئلہ اور ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا عالم اسلام میں اور خصوصا جنوبی ایشیا میں اور علل خصوص پاکستان میں مساجد کی تعمیر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر آپ ملاحظہ فرمائیں غور فرمائیں تو یہ دیکھیں گے کہ نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف معاشرت کی یا انسانی قدروں کی وہ حیثیت جو اسلام نے متعین کی ہے یہ اسلام کو مطلوب اور مقصود ہے کیا وہ معاشرے میں جھلک ہے اس کی یا نہیں کام ہوتی جارہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ان روئیوں کا ضرور جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف ظواہر تک تو نہیں رہ گئے محدود اور کیا ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ آپ ظاہرداری کرتے رہے ہیں اور رسمن یہ سارے اقدامات کرتے رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمارے ایمان مشکوق ہے یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اگر ہم ریاقاری کرتے ہوئے دوسروں کو دکھانے کے لئے بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے اور اگر ہم محض ظاہرداری نبھا رہے ہیں اور اس نماز گناہوں سے اور خامیوں اور خرابیوں سے رکھتی ہے تو ظاہری طور پر تو وہ اداہ ہو رہی ہے لیکن اس کی جو روح ہے قوم افراد سے ملکے بنتی ہے قدم قدم پر اس میں بھی آئے گا اگر ہمارے معاشروں میں اب بھی فلاہی معاملات بہت میعار کے مطابق نہیں ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک زندگی گزارنے کے بہت ابتدائی سے میعار سے بھی نیچے افراد زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سب کو بہت زیادہ سوچنا ہوگا یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ نمازیں مسجدیں زیادہ بن رہی ہیں اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ دوسری بات کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے ایک بہت اچھا شیر اردو کا شکیب جلالی ایک شاعر تھے مگر جسم کھوک لے چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں تو ہمارے ایمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ملبوس خوش نما ہیں مگر جسم کھوک لے چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں یہ سارا یہ بند ہمیں وہی بتاتا ہے اوساف حجازی تک پہنچنا مقصود ہے ظاہر اور باطن میں توازن ہونا مقصود ہے کوئی بھی دوسرے سے بے نیاز ہو کر یعنی ہم صرف ظاہر تک محدود رہیں اور باطن سے بے نیاز ہوں تو ہم غلطی پہ رہیں اگر ہم کہیں آپ میں بہت سارے ایسے لوگ سنیں یا دیکھیں ہوں گے کہ ہماری ہر وقت ہی نماز ہے ہم ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہیں ان سے کوئی آدمی پوچھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ صاحب عرفان ہیں اور صاحب ایمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ تو پانچ وقت نماز ادا تو ظاہر اور باطن دونوں کی اہمیت ہے چونکہ ظاہر ایک ایسی چیز جو دکھائی دیتی ہے اور باطن کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے تو اس لیے بعض اوقات ہم ظاہر کی طرف زیادہ رجحان رکھ کر اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں تو کاغذی پھولوں کی تو طلب نہیں ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصار تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائی یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کمان بہت خوبصور ہے اس کے بعد فضائل اور خصوصیات بیان کی گئیں جو ہماری پرانی نسلوں میں تھیں جو صحیح ایک تصور ہے ایک میاری مسلمان کا ان میں وہ تھا اور اب صورت حال یہ ہے ہر کوئی مست مئے زوق تنا سانی ہے ہر کوئی آرام طلب ہے سہولت پسند ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اب تقابل کیا رسول اللہ کی جو تیار کردہ نسل تھی مسلمانوں کی اس سے بڑا عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے رسول اللہ کو بحالت ایمان دیکھا ہے اور آپ کی صحبت پائی ہے اس سے بڑا شرف ان کی صفت قرآن میں خدا نے بیان کی ہے کسی کے ذہن جی وہ بھی اور رکان سجد یبتغون فضلم من اللہ وردوان سیما ہم فی فی دورات والنجیل یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ مسلمانوں کی وہ جو صفح اول کے لوگ تھے ان کے بارے میں قرآن کریم ہر آپ کے بڑے صحابی کا اشارت کنایت تلنیہ اس میں ذکر ہیں یہ ان کے شرف ہیں اور اس شرف کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے اب وہ ایک میار ہے اور ایک آئیڈیل مسلمان کا تصور ہے اقبال کا اب وہ اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہم ویسے تو ہوئی نہیں سکتے ممکن ہی کوئی نہیں ہے افسوس ناک بات یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اب درجہ رسالت کو معاذ اللہ اس قدر وہ ہلکا کھلکا اور سرسری بنا لیا ممکن ہی نہیں انسان بحث یعنی ہم گوش پوس کے بنے ہوئے ہیں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا یہ ہی ہوتا ہے تقابل یہ تو نہیں ہوتا تقابل یعنی میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں اور یہ بالکل اضروع ایمان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کو ایک نظر بحالت ایمان دیکھ لینا کائنات کی ہر نعمت سے باری ہے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے وہ شرف تو ممکن نہیں ہے کہ ہمیں آسل ہو ہم میں سے کوئی امکان ہے کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں وحی الہی آئے ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ تو جن کے بارے میں آئی ہے ان کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم اور وہ ایک جیسے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے ہو سکتا ایک جیسے ہوں اگر ہم ایمان رکھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں تو تم ہو آپس میں غزب ناک یہ ترجمہ ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ خدا نے بیان فرمائی رحمہ بینہ تم ہو آپس میں غزب ناک وہ آپس میں رہی تم خطا کار و خطاب وہ خطا پوش و کریم ایک بار خطا پوش چھوٹی موٹی غلطی سے آنکھیں بند کر لینے والا ایک دلچسپ بات ہم جانتے ہیں آپ سیرت اگر پڑھیں ایک خاتون سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اس نے رسول کریم صلی اللہ سے آ کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آپ نے رخ پھیر لیا اب نبی کا منصب یہ ہے کہ نبی پر فرض ہے لاغو کرنا قانون کا اور صرف اسی کے پاس آثارٹی ہے چھوڑ دینا سارے مفسرین سارے محدثین لکھتے ہیں کہ اگر وہ خاتون چلی جاتی تو وہ پاک صاف تھی کیونکہ صاحب شریعت کو بتا دیا گیا ہے اور انہوں نے رخ پھیر لیا ہے تو وہ یوں ہے جیسے ان کی سزا بھی ہو گئی اور معافی بھی ہو گئی اور سارا پروسس ہو گیا دوسری طرف سے آپ دیکھئے اس خاتون کا ایمان بھی تو دیکھئے یعنی ان کے ضبیر پر جو بوجھ تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا انہوں نے دوسری طرف آ کر ارس کیا تو رسول اللہ نے پھر توجہ ادھر ادھر کر لی اور یعنی آپ نے پوشی فرمائی تیسری دفعہ آ کر جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ نے فرما پر اگر وہ واپس چلی جاتی تو وہ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں معافی تھی انہیں حضرت علی سے ایک بار کوئی کمپلینٹ آئی تو رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی سے کہ آپ جا کر آنکھوں سے دیکھ کر آئیں اور مجھے بتائیں شاہد کے طور پر محبت کی باتیں جیسا کہ آپ کے تذکرہ نگاروں نے اور چند صحابہ نے بھی کومنٹ کی ہیں وہاں جا کر حضرت علی نے آنکھیں بند کر لی اور پھر چند قدم واپس ہٹ کر کھولی اور رسول اللہ سے آ کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا ہے تو رسول پوشی ہمارا قرآن ہمیں بتاتا لا تجسس یہ ذہن میں رکھئے کہ بعض ایسے گناہان عظیم و کبیر ہیں جو ہماری روز مرہ کی رسمیات میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر کوئی ایسا آدمی آپ کے علم میں ہو جس نے زندگی بھر نہ غیبت کی ہو نہ غیبت سنی ہو کوئی مل جائے تو وہ ولی کامل جانی گا اور غیبت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے یہ وہ کبائر ہیں مستنصر حسین تارن بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ٹین ایج میں گیا لندن پہلی بار تو میرے والد کے وہاں کافی دوست رہتے تھے جو میرے چچا تھے ایک طرح سے علاقے کے لوگ زمین دار لوگ وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں اور وہ ان سارے چچاؤں نے بڑی محبت سے مجھے رکھا اور سائر بھی گرائی گمائی پھر آیا عجیب انہوں نے بات کی کہتے ہیں میرے وہ سارے جو چچا تھے بڑی اچھے تھے ساری حرکتیں کرتے تھے سور نہیں کھاتے تھے اچھی بات ہے ہم خود کہہ کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے لئے حلال کیا ہے اور غرام کیا ہے وہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہمیں قراہت ہو رہی ہے خنزیر کے گوش اور دو چار ہفتے پہلے بھی میں ان سے یہ بات دوبارہ میں نے سنی بلکل وہ کر کے فرمائش کہ مجھے یہ سنائیے کہ پھر میں نے چلتے چلتے انہیں کہا کہ جی تو وہ کچھ بہتری ہو گئی مطلب ہماری سائیکی میں ہے کہ صرف فلان فلان چیز گناہ ہے جبکہ ایسا تو نہیں ہے ہماری پسند اور نا پسند اور ہماری نفسیات اور ہمارے رسوم اور رواج متعین نہیں کریں گے کہ کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں ہے حلال اور حرام کا تعین ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ وہ وہ جو کہا گیا ادخلو فی سلم اسلام ہے ہی ایسا یعنی یا تو پورے ہی داخل ہوگے پورے ہی کہنے گے ہم اخلاقا احتیاطا بیچ بیچ میں رہتے ہیں تھوڑا سا ادھر کبھی جائزہ لے آیا تھوڑا سا ادھر کبھی جائزہ لے آیا اور ذرا اتمنان بھی محسوس کرتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہیں اور عجیب و غریب ہم نے از خود ایک لائسنس خود کو دے رکھا ہے یہ مسئلہ یہ تو دیکھئی آپ سوسائیٹی کا تقاضہ ہے یہ معاملہ یہ تو اب دور جدید ہے یہ ایشو یہ تو دیکھئی ہماری مجبوری ہے یہ مجبوری ہے یہ میرے دفتر کا تقاضہ ہے فلاں میرا فلاں تقاضہ ہے جو بچا خوچا ہے نا وہ اللہ اور اس رسول کا حکم ہے باقی سارے میری مجبوریاں اور میرے تقاضے ہیں یہ وہ کشمکش ہے یا یہ وہ ایک عجیب و غریب دھوکہ بازی والا ان کونشس چلیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں خوش گمانی بھی تو رکھنی چاہیے بد گمانی نہیں رکھنی چاہیے یعنی نام مسلمانوں والے ہیں اور ہم کلیم بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بہت ساری چیزوں پر شاید ہمیں خود شرح صدر نہیں ہوتا ہے یا ہم اور اس کے جھنڈے تلے یا اس کے ٹاگ میں ہم رہنا چاہ رہے ہوں چاہتے سب ہیں کہ ہوں آج سریہ پہ مقیم ہر کوئی چاہتا ہے کہ پروج کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ جائے پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر قیب یہ قیب ہوئی ہے جو شان کئی والا یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہمیت ہے بھی خودکشی شعبہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گرے زان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو قلی کو وہ گلستان بقرار ان کے دامن میں گلستان تھا اور تمہیں ایک قلی بھی نصیب نہیں اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے بتے ہندی کی محبت میں آپ کو پڑھی ہے ہندو مسلک اتحاد جی شوق پرواز میں محجور نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی بہت بڑی ٹراجک جی بہت خوب کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو ہر خرمن ہے شولہ و پیراہن ہے بہت خوب صورت پڑھا ہے آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے آج بھی ہو جو براہین کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گل اسطان پیدا فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اچھا جناب اور پرانے معرخین نے اور ماہرین سماجیات نے ہندووں کے لیے ایک عجیب ہندو قوم کے لیے ایک عجیب غریب لفظ اختیار کیا ہے اککال الامم قوموں کو کھا جانے والی قوم یہ بہت قدیم قوم ہے اور بہت کئی حوالوں سے بہت مستحکم قوم ہے آج بھی اور اس کی فطرت رہی ہے یا اس کی تاریخ رہی ہے کہ جتنی بھی بیرونی قوتیں اس میں آئیں اسی میں زم ہوئی ان کا اپنا جداغانہ تشخص برقرار نہ رہا نہ دین نہ تاریخ نہ 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 تمد ایک exception مسلمان بارہ سو سال سے مسلمان جنوبی ایشیا میں ہیں اور جیسے تیسے الگ جداغانہ تشخص ان کا موجود ہے یہ لقمہ تر نہیں بنے یہ بات آپ پیش نظر رکھیں یہ جو کہ بلکہ ان کی بہت ساری چیز بلکل والا معاملہ اور وہ تلمیح آگ ان کے لئے کیا تھا جی بردم اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کن کے ساتھ ہی فعل جو مطلوب ہوتا ہے وہ وقوب وزیر ہو جاتا ہے دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریش نامالی ایک بند بہت سخت ہے جواب شکوا میں اس کے بعد کچھ کمترزن ہے جو کہ تقاضی ہے عدل اور انصاف کا اور معاملے کو بالکل واضح ہو جانے کا اس کے بعد ساری شفقت اور محبت ہے اور آنسو پوچھنے والی بات ہے اور کچھ وعدے تو اس کے برحق ان اللہ اللہ یخلف المیاد دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریش مالی کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمک نئے والی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شاعر کا تخیل ہے وہ ایک خوشک ٹہنی سے پھوٹنے والے کلیوں اور غنچوں کو ستاروں کی شکل میں دیکھ رہا ہے اندھیرہ ہے تو ایسے اندھیرے میں یہ تصویر آپ دیکھیں کہ ایسے غنچے پھوٹ رہے ہیں خوشک ٹہنیوں سے جو روشن ہے چراغ ہیں گویا یہ امید کے ستارے بھی ہیں خسو خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی پھول پھینک رہی ہے ایک تو ان نابی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہیں جی 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 امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محروم سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی والیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا اسی طرح سے اتمینان اور تسلی اور دلاسہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے جغرافیائی شناختیں جغرافیائی شناختیں ہی ہیں بس nothing more ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنب یہ سنت خداوندی پاسمہ مل گئے کعبے کو سنب خانے سے کشتی حق کا زمان کمان ہے بھئی یہ وسط رحمت کی یہ وسط اسی کو زیبا ہے اسی کی سزا شکوا کرنے والے کے تمام عیوب اور نقائص بیان کر چکنے کے بعد کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے آپ ذرا الیویٹڈ ہوتا دیکھیں نا شکوا کرنے والے کو اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو تاج کرم نا وَلَقَد کرم نا بنی آدم جب ہو گیا تھا تو that was decided اسر نور رات ہے دھندلہ سا ستارہ تو ہے جو ہنگام وپا یورش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلازاری کا امتحان ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں حراسان ہے سہیل فرس آدھا سے نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے دشمنوں کے گھوڑوں کی وہ کیا ہوتے ہیں ہنہ 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 سہیل فرس آدھا اور دوسرا مصرہ تو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے کیا ہے جی وہ لیتفعو نور اللہ مرخ حیال حافظ ہیں کوئی اللہ حافظ و ناصر یریدو یریدو بلکل صحیح وہ نہیں ہے کسی کے پاس اس میں موبائل وغیرہ میں قرآن کریم ہے نکالیے یہ آیت نکل آئے تو پھر ذرا پڑھ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ولو کرے ہلکافرون حد یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے موہوں کے پھونکوں سے اللہ کا نور بجھا دیں اللہ اپنے نور کو درجہ کمال تک پہنچائے گا کافروں کو برا لگتا رہے ولو کرے ہلکافرون ہمیشہ یاد رکھئے کراہت کفر کفر کے دل میں مسلمان اور اسلام کے ترقی اور اس کی مضبوطی کی کراہت اتنا ہی ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے جتنا ہمیں ذات باری کے ہونے پر یقین ہے اور اتنا ہی یقین ہے جتنا اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ آخری رسول ہیں کوئی نہیں ہے کہ کوئی کراہت نہیں ہے اور بھائی بھائی ہیں اور فلاں ہیں اور ٹھیک ہے وہ ہے نہیں اس کو ایک لیئر تک تو ٹھیک ہے لیکن مجھے معلوم تو ہو کوئی رسیسٹنس کے جو علمبردار ہیں ان کے ہاں وہ اناثر نہیں ہیں ان کے دل اور دماغ میں جو اس کام کے لئے ضروری ہیں وہ تو جسٹ ایک وہ ہے نارا ہے یا ایک وہ طریقہ ہے اور ہم پر ان کی طرف سے کوئی رسیسٹنس کے تحائف بھی موصول ہوتے رہتے ہیں ہمیں مختلف اسلامی ممالک میں اور تقاضہ ہمی سے ہے کہ کوئی رسیسٹنس یعنی سلو کر لیجئے اس کا مطلب پھینک دیجئے پھر تو درست ہے آپ نہ کچھ کہیے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا لبے لباب یہ ہی ہے بلکل بلکل نہیں ہمارے بارے بھی تو آپ فکر ہی نہ کریں اور ذکر بھی نہ کریں البتہ آپ اپنی گارنٹی دیں چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکب کسمت امکان ہے خلافت تیری وقت فرصت ہے کہاں کہاں بھی باقی نور توہید کا اتمام بھی باقی ہے یہ وہی ہے جو اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر ہوا ہے واللہ تم نور سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے مثل بو قید ہے گھنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوش ہوائے چمن استان ہو جا کوئی جواب نہیں اس شاعری کا یہ شاعری سے بالاتر ہے کچھ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیعوان ہو جا کمال ہے تلس میں کوئی اقبال کے ہاتھ میں نعمہ موج سے ہنگام طوفان ہو جا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر کمال دیکھئے ایک محابرہ ہے عربی کا ذکر محبوب لذیذ ہوتا ہے عربی کا محابرہ دوسرا محابرہ عربی کا ذکر محبوب سے دل کبھی سہر نہیں ہوتا ہے اقبال کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اس کا محبوب وہی ہے جو اس کے خالق کبھی ہیں چنانچہ آپ ان کے اردو اور فارسی اور دیگر زبانوں کی تخلیقات میں دیکھیں گے کہ ایک بار اگر رسول اللہ صلی اللہ یا آپ سے متعلقہ کسی چیز کا ذکر آ گیا تو صرف ایک بار ایک عام کاری کے نکتہ نظر سے میں اگر اس نظم کو پڑھوں ایک شاعر کی آنکھ سے پڑھوں تو مجھے کہنا چاہیے کہ قوت عشق سے ہر پست قبالہ کر دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے پر یہ نظم ختم ہو جانی چاہیے اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے جو کنوے کرنا ہے وہ کنوے ہو چکا ہے مسئلہ دوسرا بھی ہے ابھی تو آغاز ہوا ہے آغاز ہوا ہے ابھی تو اسم محمد کا تو اب ذکر آیا ہے چنانچہ اب ہم اپنے بھی بس میں نہیں ہیں پھول جب کھل اٹھا تو کہنے لگا اب میرا حسن میرے بس میں نہیں اب میں اپنی بھی دسترس میں نہیں خوشبو بن گیا نا پھول جب درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ خوشبو بنتا ہے خوشبو پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے خوشبو پر کوئی قید و بند کوئی قدغن نہیں آئے دو سکتی ہے کمال اب کون سا اسم محمد کون سے محمد کون سی شخصیت کیا اہمیت ہے ہمارے نظام فکر میں نظام عقائد میں نظام سیاست میں زندگی کے ہر نظام میں اسم محمد اور پیغام محمد کی کیا اہمیت ہے ہو نہیں یہ پھول تو بل کوئی ہے کیا ناہت ہے یہ تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ حضرت حسان ابن ثابت کے شرف پر ذرا تصور کریں جس کی مدہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے میری مسجد میں میرا ممبر بچھاؤ رسول اللہ صلی اللہ فرمائی حضرت حسان بن ثابت کے لیے آپ نے فرمایا ہے مسجد نبوی میں ممبر پر خود بٹھایا فرمایا کہو سناو پڑھو ٹھیک اس سنا خان یا مدہ خان کی آپ عظمت ملاحظہ کریں کہ جب وہ اشارتا یا وضاحتا ذکر رسول کرے تو وہ سامنے بھی بیٹھے ہوں آج کل کے ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کیا خبر محشر محشر میں سارے نات گوھوں ایک ساتھ کیا خبر محشر میں سارے نات گوھوں ایک ساتھ حکم ہو تعریف ان کے روبرو ہو کر کرو یعنی چشم تصور میں میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اقبال جب یہ شعر یہ کہہ رہے ہوں تو زمانی فاصلے اور مکانی فاصلے سمٹ گئے ہیں ہو نہ یہ پھول اشارہ قریب ہے ہو نہ وہ پھول نہیں یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے زندگی کی نبزیں دھڑکی رہی ہیں اسی نام کی بدالت دشت میں دامن کوحسار میں تسلی نہیں ہو رہے دل بھر نہیں رہا دشت میں دامن کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ایک مسلمان کسی لمحے میں ایمان سے الگ ہوتا ہے یا نہیں یہ بہت بڑا اہم مسئلہ کیا رہا ہے آپ کی نہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایمان نکل کے باہر چلا چاہتا ہے پھر واپس آجا ہے یا ہم سو رہے ہوں تو آرزی تو ایسا نہیں ہے میرے علم میں نہیں تھا تو میں اس لیے معذرت خواہم دوبارہ آ جاتا ہے ہنفی جی دوبارہ ایمان ایک نفس ایمان ہوتا ہے وہ تو انسان جب اسلام مراتا ہے مسلمان یہی مراد تھی میری اور باقی ہی ایمان کرتا بڑھتا رہتا ہے ایمان اس کے جو لرجات فضائل ہیں ان میں تغیر تبدل آتا رہتا ہے جو حقیقت یا آپ نے کیا کہا نفس ایمان نفس ایمان اب جو ایمان ہے اس کے دو اجزاء آزم ہیں توحید اور رسالت لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد و رسول اللہ میں ارز صرف یہ کر رہا تھا کہ ہر مسلمان جو مسلمان ہے توحید اور رسالت کے ساتھ سے الگ اس کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے اصولا یہ میں ارز کرنا چاہ رہا تھا اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے میں اپنا ایمان ہر وقت میرے اندر موجود ہے تو اس ایمان میں کیا ہے اور خدا اور اس کا رسول بھی ہیں موجود ہیں اس وہاں چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعتِ شانِ رفعنا اللہ کا ذکر رکھ دیکھے مرد جی میرا تو خیال ہے کہ اس حوالے سے کہ پوری کائنات دور دراز کی دنیاوں میں ازان ہوتی ہے رسول اللہ کا پیغام ہے اللہ کی توحید کا پیغام ہے کہ خاص اگر اس وقت کے تناظر میں کوئی مسئلہ ہو تو میرے ذہن میں نہیں آرہا فورا مردوں میں اس میں بھی دیکھئے گا کیا ہوں نے بات کی ہے مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا مردم لوگ بھی ہیں اور مردم پتلی آنکھ کی پتلی اس کو مردم فارسی میں کہتے ہیں دنیا کائنات کی آنکھوں کی پتلی افریقہ کو کہا ہے کالے رنگ کی مناسبت یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا افریقہ بلال پر دو نظمیں لکھی ہیں اکبال اور وہ چند شخصیات جن سے بہت بے حساب محبت کی اکبال نے ہمیشہ اور جہاں موقع ملا ان کو خراج تحسین پیش کیا ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو شامل تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوتہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح کمال ہے آنکھ کا تارہ بھی وہی ہے اور آنکھ کا تارہ محبوب کو بھی کہتے ہیں حضرت بلال کا اسم گرامی جب آتا ہے تو شاید ہی کسی مسلمان کو کوئی خیال آتا ہو ان کے کالے رنگ کا یا اس پس منزہ میں تو جب بھی وہ اسم گرامی سنتا ہوں ہاں عشق صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ کریں کوشش کہ اگر بعض نام یا بعض الفاظ ان کا کیا شیڑ کیا رنگ کیا آپ پر آتا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ برائیڈنیس آئے گی بلال کے نام کے ساتھ ایک صوفی ڈسکورس میں میں نے پڑا میں نے تحقیق نہیں کیا کہ یہ مستند حدیثوں میں ہے یا نہیں کہ کہا گیا کہ جب رسول اللہ شب میراج کو گئے تو سج سجا کر حکم کے تحت تو ہوریں آئیں اور ان کی جو ہوتھی نا سب سے اہم بڑی خوبصورت ترین ہور فرض کر لیں سردار جو ہوروں کی وہ بھی کچھ توفہ تحایف لے کر آئیں اور بہت عزت و نیاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تو ساتھ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجی رسم بھی ہے آپ کوئی توفہ دیں تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہ میں اپنا بلال تمہیں دیتا ہوں مکمل ابھی نہیں ہوئی بات تو اس ہور نے کہا کہ یا رسول اللہ بلال آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے بات کیے بغیر کہا ہے معلوم نہیں تمہیں وہ قبول کرے کے لئے کما یہ بلال ہے مجھے نہیں معلوم وہ تمہیں قبول کرے کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتائی پہ میں کوئی کسی کو بیٹھنے گا صرف تھا حضرت بلال اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشتہ پاکے سامنے اور وہ پیچھے تب کے لئے صرف تھے اور حضرت بلال کی آواز اہل بیعت کے لئے حلال تھی حلال تھی یہ بہت بڑی حلال تھی ساری امت کے لئے حلال تھی وہ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ آواز سے بھی اگرچہ ازان کے لئے تو وہ رواہ ہے نا خواتین بھی سنتی ہیں لیکن حضرت بلال تو گھر میں پیغام لے آتے اور لے جاتے تھے اور حضرت فاطمہ تزہرہ اور حضرت علی اور حضرات حسنین سے جو ان کی عقیدت اور محبت اور وابستگی ہے اور پھر انہوں نے جو آخری ازان دی وہ سارا پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تو یہ ہے اقبال اور یہ ہے بلال عقل ہے تیری سبر عقل اور عشق علم اور عمل ٹکنالوجی اور فضائل عمال یہ ان سے مل کر آپ بنیں گے اور آپ کو بننا چاہیے ان سے مل کر عقل ہے تیری سبر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جو ہاں گیر تر یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اکثر دیکھیں گے کہ اقبال کے ہاں عقل اور عشق کا ایک کمپیرزن ہوتا ہے اور اس میں وہ عشق کی برطری کرتے ہیں وہ ایک اور رنگ اور ایک پہلو ہے وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ مسلمان کو فاطر اور عقل ہونا چاہیے اور عقل سے آزاد ہونا چاہیے اسے پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے نو ناچ اٹھا یہ ہے عقل اور عشق یعنی عقل اور ایمان لوجک جی چراغرہ ہے اور یہ وہ دو پر ہیں جن پر ہم اڑ کر آگے جا سکتے ہیں معاذ سواللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمان ہے تُو تقدیر ہے تدبیر تیری تُو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں ہے عباس ہے شکوہِ تقدیرِ یزدان تُو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں ہے اور آخری محبت پھرا پیغام اور دائمی محبت پھرا پیغام کی محمد سے وفا تُو نے یہ جہاں چیز ہے کیا روح کلاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اب ہمیں ہمارے پاس خزر کی بھی گنجائش نہیں ہے خزرِ راہ وغیرہ زندگی سے بھی ہم بالاتر ہو گئے اور اب ہم صرف پڑھیں گے طلوعِ اسلام مجھے نومان پانچ سو دس وقت کتنا باقی ہے وقفے میں وقفہ ہو جانا چاہیے ٹھیک آغاز کر کے میں کرتا پانچ سو دس پانچ سو دس کہہ رہے تھے آپ میں اسے نا جلدی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں پھر آ کر اس پر بات کریں گے دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تُنک تابی اُفق سے آفتاب اُبرا اُفق سے آفتاب اُبرا گیا دورِ گران خوابی اُرو کے مردہِ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ اُفارابی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفانِ مغرب نے تَلَا تُمْ خَائِ دْرِیَا ہی سے ہے گوھر کی سیرابی عطا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے شکوہِ ترکمانی ذہنِ ہندی نُطْقِ آرابی اثر کچھ غاب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بُلبل نوارہ تلخ ترمیزن جو زوقِ نغمہ کم یابی تڑپ سہنے چمن میں آشیاں میں شاخصاروں میں جدہ پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیرِ سیمہ بھی وہ چشمِ پاک بھی کیوں زینتِ برگستوان دیکھے نظر آتی ہے جس کو مردِ غازی کی جگر تابی زمیرِ لالا میں روشن چراغِ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہیدِ جستجو کر دے سرش کے چشمِ مسلم میں ہے نیسان کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوھر پیدا کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا ربودا ترکِ شیرازی دلِ تبریز و قابل را سبا کرتی ہے بوے گل سے اپنا ہم سفر پیدا اگر عثمانیوں پر کوہِ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارِ جہاں بینی جگر خون ہو تو چشمِ دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہزاروں سات نرگِ سپنی بے نوری کے روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا تیرے سینے میں ہے پوشیدہ رازِ زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیثِ سوز و سازِ زندگی کہہ دے خداِ لم یزلکا دستِ قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوبِ گمان تو ہے پرے ہے چرخِ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کاروان تو ہے مکان فانی مکین آنی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدان تو ہنا بندِ اروسِ لالا ہے خونِ جگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے میمارِ جہاں تو ہے تیری فدرک امی ہے ممکناتِ زندگانی کی جہاں کے جوہرِ مزمر کا گویا انتہاں تو ہے جہاں نے آب و گل سے عالمِ جاوید کی خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمبات ہوئے یہ نکتہ سرگزشتِ ملتِ بیضا سے ہے پیدا کہ اقوامِ زمینِ ایشیا کا فاسپانت ہوئے سبق پھر پڑ عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی بتانِ رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ہی رانی نہ فغانی ہم نے نہیں مانی ہے اقبال آپ کی یہ بات اور مانے گے بھی نہیں میانِ شاخ سارا صحبتِ مرغِ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پربازِ شاہینِ قحستانی گمہ آبادِ حستی میں یقینی مردِ مسلمان کا بیابان کی شبہ تاریخ میں قندیلِ ربانی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلمانی ہونا چاہیے سلیمانی نہیں ہوسکتا سلمانی ہاں جی حضرتِ سلمان ہوئے احرارِ ملت جادہ پیما یہ تین لوگ بہت ہی پسند ہیں اقبال کو ہوئے احرارِ ملت جادہ پیما کس تجمل سے تماشائی شگافِ در سے ہیں صدیوں کے زندانی سباتِ زندگی ایمانِ محکم سے ہے دنیا میں کہ علمانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے تورانی جب اس انگارِ خاقی میں ہوتا ہے یقی پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوقِ یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا ولایت پادشاہی علمِ اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے حضرِ چیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تازیریں حقیقت ایک ہے ہر شیع کی خاکی ہو کے نوری ہو لہو خوشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چھیریں ایٹم والا تجربہ ابھی شاید نہیں ہوا تجربہ لہو خوشید مرد رہا تبع بلند مشرب ناب دلِ گرم نگاہ پاک نین جان بے تھا خوشید دریا دریا تیرنے والے تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوھر نکلے وہ بارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گھر نکڑے ہمارا نرم رو قاسد پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے جوان آنے تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے زمین سے نوریان آسمان پرواز کہتے تھے آسمان پرواز یہ ایک ہی ہے ترکی یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر اٹھے یقین افراد کا سرمایہ تابیرِ ملت ہے یہی قوت ہے جو صورتگرِ تقدیرِ ملت ہے تُو رازِ کُن فَقَان اپنی آنکھوں پر ایا ہو جا خدی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا حوص نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان ہو خوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا یہ ہندی وہ خوراسانی یہ افغانی وہ تورانی تُو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کرا ہو جا غبارہ لودہ رنگ و نصب ہیں بالو پر تیرے تُو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشان ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلکے شام سہر سے جابدان ہو جاؤ مساف زندگی میں سیرت فولات پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جاؤ یہ اقبال نے اور بھی ایک جگہ پر کہہ رکھا ہوا رز میں حق و باطل ہو تو فولات ہے مومن وہ ہلکے یا نا اور وہ وہی رحمہ ہو بینہ گزر جا بن کے سیل تند رو کورو بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جوے نغم خان ہو جاؤ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے پڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی ابھی تک آدمی سید زبون شہری آری ہے قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سننای مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو حوص کے پنجے خونی میں تیغے کار زاری ہے تدبر کی فسون کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فروش آموز بل بل ہو گرہ گنچے کی واہ کر دے کہ تو اس گل ستاں کے واسطے باد بہار ہی پھر اٹھی اشیا کے دل سے چنگاری محبت کی زمین جولان گہے اطلس قبائیان تتاری ہے بیا پہدہ خریدہ رست جانے نہ توانے را پس از مدد گزار افتاد برما کار وانے را اس کے بعد فارسی ہے ساری بیا ساقی نوائ مرغزار از شاخ سار آمد بہار آمد نگار آمد نگار آمد قرار آمد کشید ابر بہاری خیمان در وادی و سہرہ صدا اے آپ شار آز فراز کو سار آمد سرت گردم تو ہم قانون پیشی ساز دے سا کی بی خیل نغم پر دازان قطار انتر قطار آمد کنار از زاہدہ برگیر و بے با کانہ ساغر کش پاس از مدت عزی شاخ کوہن بانگ ہزار آمد اسے ہم ہزار نہیں پڑھیں گے ہزار پڑھیں گے کیونکہ یہ بلبل بے مشتاقا حدیث خاجہ بدر و غرین آور سبحان اللہ تصرف ہائے پنہانش بے چشم آشکار آمد دگر شاخ خلیل از خون ما نمناک می گردت بے بازار محبت نقد ما کامل آیا رہمد سر خاک شہید برگ غائل لالا می پہشم کہ خون اش با نہال ملت ما سازگار رہمد یہ حافظ سی رازی کا شیر ہے جو ایک بال نے تصمی کیا ہے یہ جو تعریف ہے اسی پیج پر آپ میں سے کوئی اسے پڑھ دیجئے مانگے درہ مانگے درہ کی آخری نظم 19 20 میں لکھتی گئی جب اقبال خزر راکھ لکھ رہے تھے تو عالم اسلام مایوسیوں کے اندھیرے میں مانگے کے بجائے رجائیت کا پہلو بالکل ہے اس نظم کے پاس اس نظم کے پس منظر پس منظر میں جنگ سکاریا سمرنا میں ترکوں کی عظیم الشان فتوحات اور ہنڈی مسلمانوں کی بیداری بیداری پاس طور پر کار فرما ہے ترکیب ترکیب بند ترکیب بند حیات کے کے نو بندوں پر مشتمل یہ نظم اپریل انیس سو تیس میں انجمہ نے ہمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی گئی اس کو پھلا ترمیم و اضافہ بانگے درہ میں شامل کر لیا گیا بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے پڑھا یہ اس کا پس منظر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال شائر امید ہیں رجائیت کے شائر ہیں مایوسی بنیادی طور پر ان پر غالب نہیں آتی وقتی طور پر وہ اظہار مایوسی کرتے ہیں اور پریشانیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں بہت ساری ان کی نظموں میں لبو لہجہ افسردہ ہے اور وہ اسی طرح کا افسردہ لبو لہجہ ہے جس طرح ہر بڑے مفقر کے ہاں ہے جس نے حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا ہے صورتحال پر تنقید کرنی ہے اور اس کی تہہ سے وہ روشنی طلوع کر کے دکھانی ہے جو ہمارے روشن مستقبل کی زامن ہے اقبال اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت بر امید تھے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کے باوجود جتنا کام انہیں کیا ہے جتنی ایکٹیوٹی وہ کرتے رہے ہیں یعنی طبیعتاً ان میں مشکت کا محنت کا اور امید کا پہلو ہمیشہ غالب رہا ہے وہ کام چور نہیں تھے بہت سخت کوشت تھے بہت بڑے دماغ بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے کچھ صحت کے مسائل کچھ اور معاملات کی وجہ سے بہت سارے ان کے منصوبے نامکمل بھی رہے جس کا انہیں بڑا رنج تھا اور اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں ان کے اپنے خطوں میں ملتی ہیں وہ ساری تفاصی بھائی ہما جتنا کچھ وہ کر گئے ہیں وہ بھی ایک عام آدمی کے باس کی بات نہیں ملتی ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی تحریریں ان کی موجود ہیں شائری میں یا نظم میں اردو فارسی انگریزی اور خطوں کی شکل میں اس سے کئی گناہ زیادہ برگ میں ہو سکتی تھی وہ چیزیں جو ان کی گفتگویں تھیں جن میں سے کچھ کا ریکارڈ ہے اور بہت ساریوں کا ریکارڈ نہیں اتنا زیادہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے ڈیلیور وہی کر سکتا ہے جو مایوس نہ ہو بڑی سیدھی سی بات ہے جب تک کسی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ ہے اور ساتھ ہی یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی سننے والا ہے اور ساتھ ہی یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس سارے پروسس کا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ عمل جاری رہتا ہے اس میں کسی بھی مرحلے پر کہیں کمی واقع ہو تو وہ جو عمل ہے تخلیق کا اور ابلاغ کا اور اس کے نتائج سے امید وارانہ وابستگی کا وہ معطل ہوتا ہے یا معطل ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے بالکل تو اقبال کی تحریروں کا ایک تسلسل کے ساتھ تخلیق ہونا شائع ہونا اور آخری آٹھ دس برس میں جتنی شدید ان کی طبیعت خراب تھی اتنا ہی شدید وہ ریفلیکٹ ہوتے تھے پریس میں بڑا ہے اتناک بات ہے چنانچہ جو ذرا فاصلے کے لوگ تھے انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ وہ بیمار ہوں گے قریب والے تو سارے جانتے تھے ایک آدمی کا ہر دوسرے دن ایک لمبا چھوڑا ٹھوکمہ قسم کا حالات حاضرہ پر مضمون اگر چھپ رہا ہے اور وہ اپنے موقف کی درستی کے لیے اور دوسروں کے غلط موقف کو کنڈیم کرنے کے لیے مودان میں موجود ہے تو عام انسان تو نہیں توقع کرتا کہ وہ اتنا شدید علیل ہے کہ آواز بھی نکل رہی ہے اور کھانا پینا بھی ڈسٹرپ ہوا ہوا ہے اور نیند کے بھی مسائل ہیں یہ وہ ساری امید تھی اور رجائیت تھی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اقبال اپنے بیشتر رویوں میں شاعر فطرت ہیں کہا جاتا ہے نا کہ اگر فطرت انسان سے مایوس ہوتی تو ختم ہو جاتا نا یہ سلسلہ تخلیق انسان کا افضائش نسل انسانی ختم ہو جاتی ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ فطرت ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوگی ہر وہ شاعر ہر وہ لکھاری ہر وہ فلسفی ہر وہ محقق جو کچھ تخلیق کر رہا ہے وہ مایوس نہیں ہے اور جو بہت زیادہ تخلیق کر رہا ہے اس کا تو مایوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اتنا قسرت سے وہ کہہ رہا ہے اور سن رہا ہے چنانچہ یہ ہمیں بلکل اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اقبال امید کے اور رجائیت کے اور عملیت کے پریکٹیکیلیٹی کے شاعر ہیں ایک بات اور ہمیں ساتھ میں ذہن میں رکھنی چاہیے اسلام سے شدید وابستگی اور مسلمانوں کے تابناک مستقبل کی شدید خواہش انہیں بلکل بچہ بنا کے رکھا اس میں ساری زندگی یہ وہ معاملہ ہے جس میں ان کا رییکشن فس رییکشن ایک بھولے بھالے بچے کا سا ہوتا ہے بعد میں وہ حکیم الامت بنتے ہیں اور بعد میں وہ انالیسز کرتے ہیں اور بعد میں وہ سارے نتائج نکالتے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی وہ سارا پروسس کر لیتے ہیں فس رییکشن ان کا صرف ایک ہی موضوع ہے وہ ہے فروغ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی جس کا کہیں بھی کوئی اشارہ دیکھ کر یا سن کر وہ یوں شاد اور مسرور ہو جاتے ہیں جیسے ایک معصوم سب بھولا بھالا بچہ ہے جس کو اس کی مرضی کی چیز مل رہی ہے یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا ہوگا چنانچہ ہم دیکھیں گے اس وقت جو بہت سینسٹیف صدی ہے ہماری قومی تاریخ کی ہر خبتے اور ہر قوم کی تاریخ میں کچھ ادوار ایسے آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہوتے ہیں ان کے لیے رجحان ساز کہنا بہت چھوٹا سا لفظ ہے تو یہ تاریخ ساز اور حساس صدی جو جس میں اقبال پیدا ہوئے اور ایسے ہی ایک مرحلے پر رومی پیدا ہوئے تھے اتنے ہی حساس مسائل کے درمیان اس میں مجموعی طور پر تو مسلمان پیس رہتے ہم پڑھ چکے سارا شکوے کے حوالے سے باقی سارے معاملات کے حوالے سے کہیں کہیں وقتی یا ایک اچھی خبر مسلمانوں کے لیے آ جاتی تھی سب سے زیادہ اس وقت کے مسلم عدبی منظر نامے پر جس شخص کے خوش آمدیدی شیر اس ایشو پر ہیں وہ اقبال ہیں جہاں جہاں بھی مسلمان تھے ان میں شاعر تھے ان میں مفکر تھے اقبال واحد آدمی ہے جو اس صدی میں معمولی سی بھی اگر کسی مسلمان کو کوئی کامیابی ملی ہے جس کی شناخت ہوئی ہے عالمی سطح پر یا جسے نوٹس کیا گیا ہے اقبال کی پسندیدگی کے اشار اس پر موجود ہیں فسٹ ریاکشن ان کا انتہائی ویلکومنگ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بس پھولے نہیں سماتے طلوع اسلام ایک ایسی نظم ہے کہ اس کا جو فضا ہے یہ ایسی فضا ہے آپ ہم اگر واقف ہوں اپنی شاعری کی تہذیب سے اور اس کی تاریخ سے اور اس کی روایت سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ایک عظیم الشان محل ہے اس عظیم الشان محل کے آدمی کا جو اس کا مالک ہے اس کا کوئی ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور اس ایک اکلوتے بیٹے کی اس کی این مرضی اور خواہش کے مطابق شادی ہونے جا رہی ہے اور اس نے تیہ کیا ہے کہ میں اب ایک سال جشن مناؤں گا اور پھر اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو وہ کیا عالم ہوتا ہوگا تصور کریں نا چادی آنے بج رہے ہوں گے میمان نوازی ہو رہی ہوگی پھول ہوں گے خوشبویں ہوں گی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ ایک ایسی نظم ہے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک روشنی ہے خوشبو ہے نکارے ہیں ڈھول ڈھمکے ہیں شاہر کے دل اور دماغ میں اور اس کے لفظوں میں شروع سے لے کر آخر تک یہ سرابا مسررت ہے خوشی ہے ایک عجیب سی سرمستی ہے جیسی اقبال کی لمبی نظموں میں بہت کم ہے چھوٹی چھوٹی کئی نظمیں ان کی ایسی ہیں مسررت سے لبریز اچھی فضا والی طبیل یہی نظم ہے ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا بہت زیادہ تاریکی ہونا اگر تو اس میں ہم اگر ایک دیا سلائی بھی جلا ہیں تو بہت زیادہ نمائیہ ہو جاتی ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے افق پر شدید تاریکیاں چاہی ہوئی تھی تو اگر ایران میں کہیں رضا شاہ ٹیک آور کرتا تھا جو کہ ایک عام خاندان کا تھا اور جو سلف میڈ آدمی تھا جو سپاہی بھرتی ہوا اور سپاہی سے ترقی کرتے کرتے وہ جرنیل بنا اور اس جرنیل نے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا بلکہ اس سے درخواست کی گئی کہ آپ یہ سنبھالے اور یہ بیسی درخواست نہیں ہے جیسی ہم نے ریفرینڈم میں زیاال حق سے کی تھی بیسی نہیں تھی یہ درخواست بازابتہ درخواست تھی اور اس کے جو اس کی جو ٹھوس اور مستحکم شخصیت تھی وہ خبر اقبال کے لیے بلکل ایسی تھی جیسے روح زمین کی سب سے اچھی خبروں نے مل گئی ہو اقبال ہی ہمارے پاس واحد مثال ہے جنہوں نے اگر امت کا تصور دیا ہے جو جغرافی آیت سے ماورا ہے تو اس پر ثابت بھی کر کے دکھایا ہے کہ اگر ترکی میں چراغ جلتا ہے تو روشنی اقبال کے دل میں ہوتی ہے ایران میں پھول کھلتے ہیں تو خوشبو اقبال تک پہنچتی ہے یعنی وہ اپنے گھر کے مختلف دالان سمجھ رہے ہیں ان ملکوں کو اور واقعتاً ایسا سمجھ رہے ہیں ورنہ اتنا خوش نہیں ہو سکتا آدمی اور اقبال کو تو ڈرامائیت کے ساتھ کوئی کیفیت پیدا کر کے تخلیق کرنا ان کی عادت ہی نہیں تھی جو فیلنگ ہے جو احساس ہے اسی کو وہ منتقل کرتے ہیں اپنے کلام میں وہ انپوز نہیں کرتے ہیں کہ اگر افسردہ ہیں تو خوشی یا خوش ہیں تو اداسی والا نہیں یہ بہت ہی نیچرل ریاکشن ہے ترکی کی فتوحات کا اور کمانتا ترک کا رضا شاہ سے انہوں نے امیدیں وابستہ کیا افریقہ کی جو مسلم تحریکیں تھیں اس وقت چل رہی ہیں ان سے متاثر ہوئے تھے ان کو بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا جمال الدین افغانی کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا ادا ترک سے بہت امیدیں وابستہ کیا اور ان سب سے کہیں نہ کہیں تجزیعے کے مرحلوں پر وہ پھر سمجھتے گئے کہ بھئی یہ جو ان کا ایک ویژن بہت اچھا لفظ ہے اس میں پوری طرح وہ فٹنی ہو رہا ہے اور ان کو کچھ اس سے اختلافات ہو رہے ہیں یعنی کوئی اسلام کا دائی بننے کی بجائے اگر قومیت کا دائی بن گیا ہے جغرافیہ پر مبنی قومیت کا تو یہ اقبال کے ویژن اور ان کے بنیادی دائرہ فکر کے چونکہ خلاف تھا تو انہوں نے بذرعا کر لیا اسی اقبال نے کہا ہے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ ہمیں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی جس نے طلوع اسلام لکھی ایسی عظیم الشام خشک و نظم اس کا قرب بھی تو بڑے آدمی کی آزمائش بڑی ہوتی ہے چھوٹے آدمی کی آزمائشیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اتنا جنہی جس نے طلوع اسلام لکھی ہے اس کی خوشی کا تصور کرے آپ اتنی بڑی خوشی کے ٹوٹ جانے پر جب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو یہ یہ علمیہ ہے یہ ہے علمیہ اصل اگر ان کے اس طرح کے مسائل بڑی شخصیتوں کے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا ذرف بھی بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازش کر رکھی ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں ایک سرجن ہے اس سرجن کے کامیابی کا آپ اندازہ کر لیں جو خون دیکھ کر جس کو آنسو آ جاتے ہوں یا چاکو پکڑ کر ہاتھ کپ کپانے لگتے ہوں یہ جو نواز ہوتے ہیں قوموں کے اس طرح کے رہنما ہوتے ہیں ان میں اتنی ہی بڑی بست ہوتی ہے یہ بھی ہمیشہ ہمیں پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ بڑے لوگ جو ایک بدھ کی طرح ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں ان کو پوچھتے بھی ہیں انہیں بھی رنج ہوتا ہے وہ بھی روتے ہیں وہ بھی ہستے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور جتنا کوئی انوالو ہوتا ہے کسی چیز میں اتنا ہی اسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے میں اگر محض اپنے گھر میں انوال ہوں تو پھر میری ٹوٹ پھوٹ کا عمل یا میری خوشی کا دائرہ نسبتاً محدود ہوگا اگر میں جتنا اپنے گھر میں انوال ہوں اتنا ہی اپنے محلے میں انوال ہوں اتنا ہی اپنے ملک میں انوال ہوں اتنی ہی مجھے خوشی غمی محسوس ہوتی ہے پورے عالم اسلام سے تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میرے رنج و علم کا بھی دیفینٹلی بلکل بلکل جو شکستہ ہو تو عزیز ترہہ نگاہ ہے آئین اس آزم میں بلکل ایسا ہی ہے اس میں جو عاقی کے جو اتبال بھی کہتے ہیں اور آپ بھی پہنے کے لی قوم جو جو گرافیائی معاملات سے مسلم قوم تھی جو بات ہو اب اس کی اگر آپ دیکھیں اگر کبھی اکٹھے تھے تو ایک دوسرے کی محکومیت میں تھے یعنی کہ کبھی آرکومن رہے کبھی جاستے رہی کبھی ایز اے جیسے جس اکٹھے ہونے کی اتبال بات کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی کبھی اس کا نمونہ ابھی تک نہیں درستہ یہ بات یہ کہ اچھا اگر آپ دوسرے موڈل کی بات کریں جس میں خومیت نہیں ہے ملکہ میلاب سے ایک اس ہے تو جو ان کا اپس میں روئیہ ہے کسی بھی کونگ یہ جوگرافی کونگ میڈلیست جتنے بھی ہیں ایران سپارکت ساتھ ہیں یہ تو کافی اگر کوئی میڈلیست کچھ ملکہ ہیں وہ بہتر ہیں دوسروں کے ساتھ روئیے بہت دور ہیں ٹھیک ہے اور اسی تر آپس میں بھی ان کے ساتھ روئیے تو یہاں تو وہ ایک محکومیت والا معاملہ اور یہاں سے نہیں ہے کوئی اپنی نہیں ہے ابھی جو شروع کی امپائر بھی رہی پہلی جو پرپای راستیم سے لے کے آگے پہ وہ بھی ایک جگہ نے دوسروں پہ حکومت کی کچھ ویلنگ لی ہوئی کچھ پتہ نہیں کتنی ویلنگ لی ہوئی ایڈو 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 وہ موڈل ہے ادروایز تو اس کا میجھے کوئی موڈل نہیں دیکھا میں جس ہرے کٹھے ہوں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں بڑا سادہ سا اور بیسک سا مسئلہ ہے کہ اقبال کے پیش نظر یہ ہے کہ ہم پر سب سے زیادہ غلبہ ہونا چاہیے تصور اسلام کا اور عالم اسلام کے دکھ درد کو ہمیں یوں محسوس کرنا چاہیے جیسے ہمارا اپنا دکھ درد سمپل یہ باقی اس کی ساری تعبیریں ہیں کیا موڈل ہو رولنگ ہو فلا ہو دس ان دیٹ وہ سارے بات کے معاملات ہیں ان پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے اور آپ اندازہ کریں کہ کتنی علمناک صورتحال ہے کہ یہی چیز نہیں ہے یعنی یا تو حکومت کی ہے یا غلامی کی ہے یا حریف رہے ہیں سب کچھ ہے جو مطلوب ہے وہ ہی نہیں جو ہونا چاہیے وہ ہی نہیں ہے جیسے میرے بہن بھائی ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان کے دکھ درد کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور یہ تو حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے جو مسلمان کا میعار بنائے ایک دیوار کی طرح ہیں ایک ہی دوسری ہی کو مضبوط کرتی ہے سہارا دیتی ہے وہ کیا ہے چبہ کانٹا جو کابل میں اس کے بعد تو پھر اس اہد کے سیاسی سماجی اور معاشی اور اقتصادی اور وغیرہ وغیرہ سارے معاملات دیکھ کر 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 نہ ہوگا بھی یہ جو چبھنہ میں ہو رہی ہے مثلا فلسطین کی تو ہمارے لئے فیزبل کیا صورت ہے اس ایشو پر ایک بنیادی چیز جس پر ہمارا کوئی خرچ نہیں اٹھتا اور ایک طرح سے ہمارے ایمان کا بھی تقاضی آیا کہ ان کی خوشی میں مجھے خوشی ہو اور ان کے رنج میں مجھے رنج ہو اور اس سے پھر آگے کچھ نتائج نکلتے ہیں ہم اقبال کے اس نکتہ نظر کو صرف اسی تک اکٹ لیں تو یعنی خود اقبال نے سلسلے میں کیا موڈل دیا امین سوائے اس کے ترکی میں اگر سر بلند ہوئے ہیں تو طلوع اسلام یہاں آگئی ہے جو آج ہمارا خون گرم آ رہی ہے ہر چیز کو جو ایک کسی ڈھلے ہوئے برطن جیسی شکل میں اور ذابطے کے تحت دیکھنے کا نکتہ نظر اور رویہ بہت اچھا ہے بڑا سائنٹیفک اور بڑا ٹیکنکل اور بڑا ان کو بنانے کی خواہش ذہن میں پہلے جنم لیتی ہے وہ جو خواہشیں ہیں وہ جو خاکے ہمارے ذہن میں بنتے ہیں جن کو ہم ویجن کے ایک مناسب لفظ دے سکتے ہیں وہ بنیاد ہے اس کو ہمیں اگر بہتر کر لیں تو یقینا کوئی ہم ایسا کام کر جائیں گے کچھ ایسا کر جائیں گے عالم اسلام میں برابری کی سطح پر رہنے کی کچھ کوشش ہوتی رہی ہیں اور یہ مسئلہ کوئی اسلام کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہم اس کو اسلام کے نام پر جوڑ کر کوشش کرنا چاہ رہے ہیں بہت ساری تو ایسی قوم ہیں ان کا جغرافیہ بھی ویژنری یعنی اس میار پہ وہ رشتہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی چھتری کے نیچے جوڑ کہ ان کا وہ خالق ہے اور ہمارا بھی وہ خالق بلکہ اس کو انسانیت جا کے تو دیں تو اس پر جا کے ماں باپ سے بھی بڑا رشتہ جو ہے وہ خالق کا رشتہ درست کر رہے ہیں ایسی 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 کو آپ سب سے پہلے پاکستان بلکل اچھا نارہ تھا یعنی سب سے پہلے انڈیا سے بہتر تھا سب سے پہلے امریکہ سے بہتر تھا اس کو تو ایسا نہیں لینا بھی شاہیئے اور ان کے بھی پیش نظر یہ تھا کہ اسلام اور پاکستان میں سے سب سے پہلے پاکستان تو یہ تو کیسے کفر ہے تو سب سے زیادہ کہہ رہی تھا شریعت کو وہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ جو ہم کنسیل کرتے ہیں جو اس سے بات کر چکے کہ یہ کنسیل کرنا جو کرنیتے ہم کہ اکبال ہوگی ہم پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کو بھی ساتھ نیگیٹ کر رہے ہیں لیکن پھر ہم کلہار کو بھی اس میں mix کانا چاہتے ہیں ہم سیکنوریزم کے کنسیل کو اس میں لانا چاہتے ہیں ہم پروگرس کو بھی اس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کو اکبال بار بار نگیٹ کرتا ہے ہم رائیف سٹائل کو بھی اس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں مغرب دیکھتا ہے لیکن اکبال فتر بھی بات کرتا ہے یہ ٹھیک ہے ساری بات ہیں آپ کی سوز پہ بات ہو رہی تھی مسلمانوں کی واحدت کیس طرح سے ممکن ہے جس کی تبش رہی ہے مسلمانوں میں واحدت کہ ممکن ہے اصل میں دو ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں ایک ٹاپک یہ ہے کیا ہونا چاہیے اور ایک یہ ہے کیا ہو رہا ہے اکبال وہ بات دارے کیا ہو رہا اور جو بات بات کی وہ بات دارے کیا ہو رہا ہے جس ٹیفائی ہم خود کر رہے نہیں دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں جس سب سے پہلے پاکستان کا اگر یہ مطلب ہے کہ کسی اور ملک کو میں فوقیت دے رہا ہوں یا پاکستان کو دے رہا ہوں تو سب سے پہلے پاکستان ہے میری بات میں تو کوئی ابحام نہیں ہے اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام اور پاکستان میں سے سب سے پہلے پاکستان ہے تو کیسے ہو سکتا اسلام ہے تو پاکستان جی 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 میں تو اصولی طور پر اس نظم اور اس فضاء میں مجھے بہت ہلکہ لگا مشرف کی مثال مطلب یہ ہمیں بحثیت مسلمان اپنی فکری وحدت چلیے کہہ لیجئے وہ شدت سے محسوس کرنی چاہیے سب سے کم تر درجہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے مسلمان پر تو ہمارا دل دکھی اگر ہم نہیں کوئی عمل ان اس کے لیے کر سکتے ہیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسی مایوس کن بھی صورتحال نہیں ہے یعنی آپ یہ ڈیفالٹ نہیں قرار دے سکتے ہیں محاذ اسلام کو جو پورے قرآہ عرض پر پھیلہ ہوا ہے مختلف اقوام ہیں مختلف نسلیں ہیں ان سے پھر بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ چلیے کسی پانچ چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں گے کعبے کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے ہیں کٹھے ہوئے نا اس اینگل سے بھی دیکھیں کوئی اور آپ کے پاس مثال ایسی ہے مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن جو دیگر شعبوں پر ہونی چاہیے اس میں ہم پیچھے ہیں بہت لیکن آپ اپنی تاریخ اٹھا کر اگر دیکھیں تو اس کی کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ ہر کوشش کی طرح کچھ ناکامیاں بھی ہوتی ہیں کچھ کامیابیاں بھی ہوتی ہیں یہ خود اس ریجن میں میں بچپن میں خود میں نے اس کے بینفٹس دیکھے ہوئے ہیں آر سی ڈی ترکی ایران پاکستان جی اگرچہ اس کی بنیاد بھی ریجن پر تھی اسلام پر نہیں تھی اور اس کے جو مفادات بغیرہ تھے وہ بھی ریجنل تھے تو جب کمال عطا ترک کی قیادت میں اس تاریخ فضا میں مسلمانوں کو کچھ فتوحات ملیں ترکی کو جسے مرد بیمار قرار دے دیا گیا ہوا تھا تو ایک آدمی ہمارے لیے تو ترجیح ہے فلان چیز بھی فلان چیز بھی فلان چیز بھی کم از کم اس کے لیے کوئی اور ترجیح نہیں تھی اس کا خوش ہونا بنتا ہے نا پھر تو بنا ہے اتنی فریش اور اتنی ڈھوڑ دمک کے بجاتی ہوئی کوئی اور نظم اقبال کے کلام میں نہیں ہے میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا عنوان انہوں نے طلوع اسلام رکھا ہے انہیں وہ دیکھ ہی ایسے رہے ہیں میں اگر کامیاب ہو رہا ہوں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ فلان کامیاب ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اسلام کامیاب ہو رہا ہے ایک آدمی کی اینک سے دکھائی وہ دے رہا ہے آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں نان پریکٹیکل کہہ لیں ویژن بڑا لیمٹیڈ ہے فلان ہے فلان ہے فلان کچھ بھی کہہ لیجئے اس خطے کے لوگوں نے اسلام کے نام پر بہت ہی زیادہ قربانیاں دی ہیں بہت زیادہ قربانیاں آپ تصور نہیں کر سکتے آپ تحریک خلافت جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اسی سے جڑی بھی بات ہے وہ آپ دیکھ لیں بہت یعنی اس وقت ترکی اگر پاکستان کو عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو تحریک خلافت کی وجہ سے دیکھتا ہے میرے سب سے زیادہ کوئی غیر ملکی اگر احباب ہیں تو وہ ترک ہیں مجھے کوئی ملاقات ایسے یاد نہیں ہے کسی بھی عمر کے ترکی سے ایک ملاقات بھی اگر ہو آدھے گھنٹے کی تو اس میں اس نے سب کانٹینٹ کی تحریک خلافت نے ذکر نہ کیا جو بہت بڑا خطرہ جو عویار کی ملکی دیش ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں جو تحریک خلافت کے خلاف جو ایک وہ اہد کیا گیا تھا جو ایک کانٹیکٹ جی جی ختم ہو دو ہزار تئیس میں تو وہی بہت بڑا خطرہ منسار ہے کہ اس کے بارے مسلمانوں کی آپس میں جی تو اسی اسی کے لیے انہوں نے اپنا کام آسپا کے خط تو اگزیکٹلی تیاری کر لی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں اور مزید اس سلسلے میں اقبال نے ایک اور بات آدمی کے خلوص کا اس سے بڑا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ خوش ہے نا اور آپ اسے بتائیں کہ یہ فیکٹس ہیں تو وہ کہے کہ آپ ٹھیک کہ رہے ہیں فیکٹس کا جائزہ لے کے میں نے طلوع اسلام اگر لکھی ہوئی ہوتی اس پس منظر میں تو میں ودرا نہ کرتا میں نہ کہتا کہ اطا ترک سے میں نے جو جذبات وابستہ کیے تھے وہ جھوٹے لکھ لیں ہیں میری چھوٹی سی انا ہے نا میں چھوٹا آدمی ہوں میرے لیے میرے کہہ ہوئے لفظ اور میرا ویجن یا میرے میں نے جس طرح سے اس کو پرسیف کیا ہے اس کے لیے نہیں تھا یہی اخلاص ہے دو تین سال کے نتائج کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مشرق کی جو روح میں نے سمجھی تھی کہ وہ ظاہر ہوئی ہے رضا شاہ سے یا اطا ترک سے ظاہر ہو رہی ہے بھئی میں غلط تھا اتنی سہولت سے اتنے اعتماد سے اور اتنے خلوص سے اقبال کہہ سکتے تھے اور انہوں نے کہا ہے طلوع اسلام اقبال کی ہمیشہ یاد رہ جانے والی نظموں میں صحیح ہے کیونکہ میں نے ارز کیا ہے وہ امید ارزو اور اچھے دنوں کے شاعر ہیں اچھے دنوں کی ارزو کے شاعر ہیں اور ہر وہ چیز جو وحیِ الٰہی کے سائے میں آ جاتی ہے اس میں ایک عبدیت کی طرف رستہ نکلتا ہے ہمارے ساتھ امتِ بسط کے ساتھ خدا کے کچھ وعدے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں اور جو حدیث میں بھی ہیں ان وعدوں میں کیا ہے اسلام کے ساتھ جڑے رو گئے سربلندی ہوگی اسلام کی سربلندی ہوگی ایک بہتر وقت آ جائے گا وغیرہ 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 اگرچہ یہ سارے مذاہب ہی میں کسی نہ کسی طرح سے اور خود یہ بڑی ایک بڑی پوزیٹیف چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسان کی تخلیق اور بنیادی طور پر قرآن عرض کی تخلیق اور اس میں انسان کا ہونا یہ سب کچھ پوزیٹیف ہے یعنی اس کی بنیاد منفیت پر یا مایوسی پر نہیں ہے اس کی بنیاد امید اور عرضو پر ہے اور سب کچھ اسلام پر اور سب کچھ یہ اس کا خلاصہ جو مجھے عرض کرنا تھا ولبہ دیو علامت پر نے خود ہی کہا اچھا کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کبھی اسلام کو بچایا ہمیشہ اسلام نے اسلام نے انہیں بچایا ہمیشہ بچایا بلکل یہ آپ کا میں پیش کروں گا آپ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رہے کوئی بات چیت اگر کر نہیں ہے تو کر لیں پھر ہم ہاں وہ تو ہے اچھا جی 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 ٹھیک ہے آ جاؤ بیا پیدا خریدارست جان ناتوان را میری ناتوان جان کا ایک خریدار پیدا ہو گیا ہے آ جاؤ سودہ ہو جائے گا یعنی آشک یا معشوق پیدا ہو گیا ہے میرے لئے بڑی مدت کے بعد کوئی کافلہ اس طرف آیا ہے مجھ پر سے گزرا ہے اس میں یہ ذہن میں رکھیں یوسف تھے کوئے میں اس کوئے پر آیا تھا ایک کاروان اس کاروان نے ان کو بنایا تھا غلام اور غلام بنا کر بیچا تھا اور اس غلامی سے وہ پہنچے تھے سیدھے پہلے قید میں اور پھر تخت شاہی پر جو کوئے یار سے نکلے تو سوہ دار چلے ایک شاہی پہنچے تھے ضرور تو نے جس شہر میں بے مول مجھے دیتا میں نے اس شہر کو انمول بنایا بہت خوب اے ساکی آؤ وہ جو مزمہل پرندہ تھا مرغزار اداس پرندہ تھا چھتناروں سے اس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں شاخصار بہار آ گئی محبوب آ گیا محبوب آ گیا تو قرار آ گیا بہار کے بادل نے وادیوں میں اور سہراؤں میں خیمیں گاڑ دیئے ہیں پہاڑی ندیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں پہاڑوں کی چھوٹیوں سے قربان جاؤں تمہارے میں ساکی وہی جو پہلے والا دور تھا وہی چلاو پھر بار بار وہی پہلے والا دور اور انہوں نے وزاعت سے کہا ہے کہ جب میں کہتا ہوں واپس واپس تو کیا مراد ہوتی ہے اسے حجازی کیونکہ ساکی سے کہہ رہے ہیں کیونکہ گیت گانے والے آ گئے ہیں کتار در کتار یہ جو نامنہ حد عبادت گزار ہیں ان سے الک ہو جاؤ اور جامع شراب بہت مزے سے پیاؤ بہت ہی مدت کے بعد اس پرانی ٹہنی پر کوئی بلبل چہکا ہے شاخ کوہن پرانی ٹہنی تاریخ اسلام نہیں ترکی کے اس عروج سے پہلے آخری ہمارا عروج کون سا تھا سلاح الدین سلاح الدین اس سے پہلے یہ دو دی ایک سپینش سائل میں آہ ہاں ہاں یہ اندلس والی اور اس کا ایک جسا وہی بلکل اس کے بعد یعنی ایک طویل عرصے کے بعد پھر یہ اتاتر اور بلبل جو چاہتا ہے ظاہر وہ ترکی ہے جب آج پڑھتے ہیں پھر ہم ایک مسائل ہاں اور آگے دیکھی آپ جو عاشق ہے نا ان سے بات کرو اس آقا کی جو بدر ہنین کا آقا تھا اس کی نگاہوں کے جو باطنی موجزے ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں وہ دعائیں ہیں یا وہ جو مرادیں ہیں یا خواہشیں ہیں شہید شہیدوں آب انڈیلیں آسمان کی چھت کو تحس نحس کر دیں اور ایک نئی بنیاد رکھ دیں طلوع سلام انہیں پہنچایا ہے اور آپ ان کو دیکھ لیجی مطلب معمولی سٹیٹس نہیں ہیں حکومت جو ہے نا حکومت قائم کر لینا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس حکومت کو استحقام سے برقرار رکھنا اور اس کے سارے تقاضے پورا کرنا یہ زیادہ تدبر اور حکمت اس کے لیے درکار ہے دیکھیں نا فتح کر لینا آسان ہے اس فتح کو برقرار رکھنا اور حکمران کے طور پر حاکم کے طور پر اس خطے کے سارے تقاضے پورے کرنا اس کے لیے ویجن چاہیے اس کے لیے ایفرٹ چاہیے وہ اشارہ بہت زیادہ فارسی کے شعر ہیں پانچ سو بیارہ سفر پر مرد کامل کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اچھے انسان کے لیے میاری انسان کے لیے کیا کیا ضروری ہے بلند فطرت حکیر خواہش ہیں ارزو ہیں تمنا ہے نہیں بہت اونچا ویجن خالص مشرب وہ اپنے عقائد اور نظریات میں انتہائی خالص ہو اور کسی نویت کی ملاوٹ اس میں نہ ہو دل گرم عشق کی حرارت اس کے دل میں ہو آگ لگی ہو جو اسے چین اور سکون نہ لینے دے اور دنیا کی طرف راغ بنا ہو نگاہ ہے پاک بھی اس کی نگاہیں پاک ہوں کبھی اس کی نگاہوں میں بھی آلودگی نہ آئی ہو اور استراب ہو اس کی روح میں جان بے تاب مزدرب روح ہو اس کی کیونکہ وہ استراب اگر ختم ہو جائے دا آگے بڑھنے کی اور تبدیلیاں لانے کی خواہش بھی دم توڑ دے پھر تو وہ ایک پتھر کہہ لیجئے یا منجمد سی کوئی چیز ہو جائے گی جو اقبال کے ہاں فلسفہ آرزو ہے اور فلسفہ مسلسل ہے اس کی طرف اشارہ بے تابع اور استراب اقبال کی پسندیدہ کیفیت ہے اسی لیے وہ سیماب کا بھی جس کو پارا مرکڑی اس کو بھی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم